موسیقی ڈریٹر ہائی دبراد میونسپل کورپریشن کمیشنر امرپالی کاٹر نے جمعیرات کے روز فلکنما علاقے کا دورہ کیا اور حدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ فلکنما روڈ اوور بریج کے کام کو تیزی سے مکمل کریں کمیشنر نے شیارمینہ رزون کا دورہ کیا اور مجاویزہ ترخیاتی کاموں کا معینہ کیا اس موقع پر انہوں نے بندلہ گڑا فلائی اوور جنکشن کے کاموں بندلہ گڑا سے ایرکنٹا تک سڑک کی چوڑائی تلسی نگر سے غوث نگر براہ راستہ میلرد پلی کاٹے دان فلائی اوور کی تعمیر کا معینہ امر پالی کارٹا نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ وہ فلکنما میں شروع کیے جانے والے آر او بی کے کام کو تیزی سے مکمل کریں آندھ پدیش کے چیف منسٹر نارچندر بابو نائیڈو اور ٹرین حادثے سے بال بال بج گئے تفصیلات کے مطابق وہ ویجیوارا کے مدھوارا نگر علاقے میں سہلاف سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر رہے تھے وجہ سے ہی وہ بریج پر چڑھے اچانک سامنے سے ٹرین آگئی سیکیورٹی ابلے نے فوری چوکسی اختیار کی اور انہیں بازو کر دیا اسی دوران ٹرین نائیڈو کی انتہائی خریب سے گزر گئی بازو کھڑے ہونے کے وجہ سے وہ حادثے محفوظ رہ گئے کیونکہ ریلوے بریج پر بہت جگہ تنگ تھی ایک طرف سے ٹرین آ رہی تھی تو دوسری جانی پول کے نیچے پانی بہ رہا تھا کہیں بھی جانے کا موقع نہیں تھا ٹرین گزر جانے اور ان کے محفوظ رہ جانے پر تمام نے راحت کے سانس لی ریاست کنناٹک میں بی جے پی دور حکومت میں ہجاب تنازع پیدا کرنے والے اڈوپی ڈسٹک گارنمنٹ پی یو کالیج کے پرنسپل کا ٹیچرز ڈے اوارڈ کانگریس حکومت کی جانب سے رک دیا گیا پرنسپل کا نام بی جی رامکرشن ہے ان کا ویڈیو دوہزار بائیس میں ہجاب تنازع کے دوران سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوا تھا اس ویڈیو میں وہ باہجاب طالبات کو کالیج گیر سے اندر داخل نہیں ہونے دے رہے تھے اور ویڈیو ایک بار پھر سوشل میڈیا پر شیئر کیا جا رہا ہے کنناٹک حکومت کے وزیر طالب نے اس اوارڈ کو روکے جانے سے مطالق وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اوارڈ دیا جائے گا یا نہیں اس کا فیصلہ جانت کے بعد ہوگا بینگلور میں صحافیوں سے خطاب کرتے ہیں وہ ریاستی وزیر برائے پرائیمری و میڈل ایڈوکیشن مدھور بنگرپا نے کہا کہ ایک زلہ کمیٹی اس اوارڈ کے لیے درخواست دینے والے لوگوں کی فہرست میں ہیں ایک خاص نام کا انتخاب کرتی ہے کمیٹی نے ہجاب تنازع کا نظر انداز کر دیا اور جب انہیں چہاشنبے کوئی اس تعلق سے علم ہوا تو اوارڈ کو روکنے کا فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے مبینہ دہلی ایک سائز پالیسی سکینڈل سے متعلق مرکزی تفتیشی بیورو سی بی آئی کی کیس میں تہار جیل میں بند وزیراعلا اروند کے جوال کی درخواستوں پر سمات مکمل کرنے کے بعد جمعیرات کو اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا جسٹس سوریا کانت اور جسٹس ازول بھویاں کی ونچ نے ارضی گزار کے جوال کی طرف سے پیش ہونے والے سینئر ایڈوکیٹ ابھیشیک مننو سانگویہ اور سی بی آئی کی طرف سے پیش ہونا والے ایڈیشنل سولی سیٹر جنرل اسوی راجو کے دلائل سننے کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ رکھ لیا ایر انڈیا نے جمعیرات کو اعلان کیا کہ اس نے نئی ڈیلیوری کیپٹیلیٹی انڈی سی کے انزمان کو کامیابی کے ساتھ نافذ کر دیا ہے اب وہ اس جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ لائیو ہونے والی پہلی ہندوستانی ائر لائن بن گئی ہے یہاں ایک میڈیا بیان کے مطابق ایڈ انڈیا نے انٹرنیشنل ایڈ ٹرانسپورٹ اسوسییشن کا تازہ ترین اکیس اشارہ تین اسکیمہ اپنایا ہے جس سے ٹرائل ایجنٹس، ٹرائل کارپوریشنز، تفریحی اور کاروباری مسافروں اور دیگر ٹرائل سیلرز کو اپنی مسنوات کی خردہ فروخت کی طریقے میں تبدیلی آئی ہے کانگریس صدر ملی کرجن کھرگے اور سابق صدر راہل گاندی نے بھارتی اور جنتہ پارٹی پر ملک میں نفرت پھیلانے کا اعزام لگاتے ہوئے کہا کہ کانگریس آج بی جے پی کی اسی سونچ کے خلاف لڑ رہی ہے جبکہ پہلے شترپتی شیواجی مہارات شاہوچیس مہاراج مہاتمہ پھولے اور دیگر نے یہی جنگ لڑی ہے مہراسٹرہ کے بیٹ زلے میں پولیس نے بی جے پی ایمیلے نتیش رانہ کے خلاف احمد نگر زلے میں اپنی حالیت تخریروں کے دوران مسلمانوں کو مبینہ طور پر نشانہ بنانے کے الزام میں مخدمہ درچ کیا اہلکان جمعیرات کو بتایا تازہ ترین اف آئی آر سمیت ریاست میں ایمیلے کے خلاف کم از کم چار ایسے کیسے درچ کیے گئے ہیں عدداروں نے بتایا کہ زلے کے پارلی سیٹی پولیس نے رانہ کے خلاف مخدمہ درچ کیا جب چہہ شمعے کو تین سو سے زیادہ مسلم کمیونیٹی کے ارکان نے کاروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن کے باہر احتجاج کیا کنات اکٹی رائچور زلے کی کپگل میں سکول بس اور سرکاری بس کے درمیان تصادم کے نتیجے میں دو سکولی طلبہ کی موت ہو گئی جبکہ تین کی حالت نازو بتائی گئی ہے حادثہ اس وقت پیش آیا جب بس بیانیس طلبہ کو لے کر نجی اسکول کی طرف جا رہی تھی ایک پولیس احلکان نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ دو کی موت ہو گئی ہے تین شدید زخمی ہے کچھ دیگر بچوں کو بھی شدید چھوٹی آئی ہیں زخمیوں کا خریبی ہاسپٹل میں علاج کیا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ صدہ رامیہ نے دو اسکولی بچوں کی موت پر افسوس کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ حادثہ میں زخمی ہونے والے بچوں کے مفتلاج کا انتظام کیا جائے گا مننے والے بچوں کے خاندانہ کو ریاستی حکومت کی طرف سے معافضہ دیا جائے گا میں ان کے والدین سے تازیت کا اظہار کرتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو کھو دیا فی الحال کے لیے بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے شکریہ